تو پھر پکڑن دفرن تو شروع ہے وہ اور سختی بھی ہوگی آسو بیس کے مناظر بھی ہوں گے اور ٹھیک ٹھا قسم کا پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنا جگہ پہ کیا ہے کہ ہم اتجاج کریں گے اور ہم نہیں رکھیں گے اور خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ میں اگر پریشر نہیں بڑھاؤں گا جو ان کے ذہن میں ہے کہ شاید اس طرح وہ کوئی راستہ نکال پائیں گے جو مجھے نہیں لگتا کہ اس پریشر سے وہ اب تک کوئی بنا نہیں سکے بات ایسی کہ ایک گھبرا جائے فوجی اسٹیبلشمنٹ کہ عمران خان سے بات کر لے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ مزید عمران خان پہ سکتی ہونی ہے جی بہت شکریہ آپ کو رانی صاحب آپ نے میں جائن کے سر آپ نے بھی بات کی اور بالکل ٹھیک کی کہ یہ حکومت جو ہے خود خبر بنا لیتے ہیں کنٹینر اس و اسلام آباد کی حالت آپ دیکھیں تو جس رستے بھی جائیں آپ کو کنٹینر نظر آتے ہیں اس طرح کے سین ہمیں کبھی بغداد میں نظر آتے تھے دوہزر تین کے جب وہاں اٹیکس ہوئے تھے امریکنز نے کیے تھے اس کے بعد ہمیں نظر آتے ہیں شام میں نظر آتے تھے تو ہم احران ہوتے تھے کہ یار ان کی لائف کیسی ہوتے ہوگی یہاں بلاکٹ ہیں یہاں پہ کنٹینرز ہیں تلاشے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہم اب دس پتنہ سالوں میں آتی ہوگئے اسلام آباد کے سارے کے سارے ایک تو چلو آپ روک لیں گے بہر سے جو آ رہے ہیں کے پی کے سے زیادہ آ رہے ہیں اسلام آباد کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے خان صاحب کے بہت سارے ان کے چانے والے ہیں فالورز ہیں آپ نے ایف نین پارک میں بھی ان کے جلسے دیکھیں ہوں گے اور موسکر ہمارے خیبر پختون خاصے جو بھائی ہیں جو یہاں پہ اسلام آباد میں رہتے ہیں آپ اور ہماری طرح تو وہ بھی ایک بڑی ان کی پاور بیس ہے تو خان صاحب کے ان کو بہر سے تو اتنے لوگوں کی ضرورت نہ پڑے یا مقامی طور پر لوگ اگر اسلام آباد کے مدیچ آگ تک آنا چاہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو بہر سے کوئی مین پاور چاہیے ان کو گنڈا پور صاحب چاہیے تو یہاں تو اچھا خاص ہاں ان کے اپنی پریزنس مجود ہے ماضی میں ہم نے دیکھے ہوئے جلسے جو ہیں وہ بہت سے یہی کے لوگ ہوتے ہیں عمران خان کی موجودگی رہو فائی اور چیز ہے عمران خان کی عدم موجودگی میں مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ابھی تک تو لوگ اس طرح نہیں آئے سنجانی میں بھی لوکل شرکت نہیں تھی آپ یہ ذہن میں رکھئے گا پورے پنجاب سے اور کے پی سے لوگوں کو موبیلائز کر کے لائے گیا تھا اور پھر بھی میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ وہ بہت بڑا جلسہ نہیں تھا بلکہ وہ ناکام جلسہ تھا پی ٹی آئی کے جلسوں کو ماضی کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو اب موبیلائز کتنا کیا ہے گورنمنٹ روکے گی کتنا یہ ہمیں آپ کو کال اور پرسوں میں مل جائے گا لیکن عوامی شرکت مجھے نظر نہیں آ رہی ہے ابھی تک پی ٹی آئی کے جلسوں جلوسوں میں تو یہ اس کو گنڈا پوری صاحب کو کیوں سے روکیں گے چیف منسٹر ہیں وہ تو چاہتے ہیں مجھے ان کے سکیم آف تینک نظر آتی ہے وہ تو یہ لگتی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب جانا چاہتے ہیں روک کے دیکھیں فیڈرل آنا چاہتے ہیں روک کے دیکھیں یہ چیز کال کو ایکسپلائٹ کریں گے کہ دیکھیں یہ آپ نے کی پی کا وزیریہ لانا چاہتے ہیں آپ اس کو آنے نہیں دیتے آپ فیڈریشن جو ہے اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں وہ تو پوائنٹ سکورنگ چاہیں گے وہ تو چاہیں گے کہ روکیں یہ روکتے ہیں تو یہ ایشو بنے گا نہیں روکتے تو وہ پھر آ کے ڈیچ اوپ میں بیٹھ جائیں گے اور خان صاحب کا مقصد بھی یہ میرے خاند ہے حکومت اور پوزیشن دونوں عوام سے تو سائیڈ پہ ہو چکی ہیں دونوں کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ اس سے کاروبار تباہ ہوگا یا لوگوں کی زندگی خراب ہوگی یہ دونوں اس سے مبررہ ہے تو عوام کو پرواہ ہے نہیں عوام کو یہ پرواہ ہے اب میں جو ایک بات کہتا ہوتا ہوں ایک ریپیٹ کر دیتا ہوں ہم تو اپنے اپنے لٹے رومے ہیں ہم بٹے ہوئے ہیں سر اگر لٹے رہا ہماری مرضی کا ہونا چاہیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ کو لگتے ہیں عوام کو اس بات کی پرواہ ہے کہ ان کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے ان کی زندگی کے ڈسٹرپ ہو رہی ہیں ملک کیاٹیک اس سیچوئیشن میں وہ تو حکومت اور پوزیشن کے درمیان مطلب بٹے ہوئے ہیں سارے سر نہیں بٹے بھی ہوئے ہیں لیکن لا تعلق بھی ہیں میں نے اسی لیے کہا کہ لوگ اب اس طرح نہیں آتے کہ لوگوں کو اپنی گھر کی روٹی روزی کا بھی پہہ سیاسی جد و جوز میں برکر مرور آتے ہیں لیکن وہ شلکت نہیں ہے بات آپ کی بالکل درست ہے جو جس کو پسند کرتا ہے اس کی ہر بری چیز بھی اسے اچھی لگتی ہے اچھی تو لگنی ہے لیکن مسئلہ بھی یہی ہے کہ عام آدمی ہے گھام کس کی فکر میں موجود ہے اگر تھوڑے بہت حالات سیٹ ہونے لگتے ہیں تو خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ نہیں بلکل نہیں ہونی چاہیے بیچائی نہیں ہونی چاہیے تاکہ ان کے لیے کوئی راستہ بنے اور وہ سب میں پھر دوبارہ دراؤں گا وہ سمجھتے ہیں کہ اس اتجاج کے کرانے سے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پالج اسٹیبلشمنٹ کے گھوٹے نے تکوا دیں گے تو مجھے تک نہیں آرہا اچھا وزید داخلہ صاحب کی آج پریس کانفرن بڑے عرصے بعد نمودار ہوئے ہیں مطلب ہے سین پر آئے ہیں آپ کا خیال ہے کہ ان کی گفتگو کو پی ٹی سیریس لیتی ہے میڈیا لوگ سیریس لیتے ہیں ان کی تو کہیں سے وہ اپنے جو میسیج کے نویے کرنا چاہتے ہیں سٹینگت کا پاور کا سٹیٹ کی ایک اپنی دہشت ہوتی ہے پاور ہوتی ہے تو یہ نکوی صاحب کی گفتگو سے تو کبھی نہیں لگتا کہ وہ کوئی بڑی سٹرانگ میسیجنگ کر رہے ہیں یا ان کے پیغام کو آگے ان کے اپنے نیٹس جو ہیں ایجیٹیٹر اور سیریس لیتے ہوں گے کیونکہ پورا ڈیڑھ سال میں ہم نے دیکھا اس سے پہلے بھی وہ بڑا ایفیکٹیولی یہ کنٹرول کرنے میں تو نکام رہے ہیں اسلام آباد کو جس طرح کنٹینر سیٹی بنا دیا ہے اور جس طرح کے سٹیپس لیے گئے ہیں ان کو سیریس لیا جاتا ہے واقعی ان معاملات میں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہی کچھ ہوگا نہیں آپ ان کو سیریس نہ لے ان کی بات کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیپنیشمنٹ کا میسنجر ہیں تو وہ میسیج ان کی قوت سے ہی ہے ان کی اپنی پولیٹیکل قوت تو کوئی نہیں ہے ان کی اقومت میں کوئی قوت ہے تو ان کے پیچھے تو فوجی بیس ہی ہے جن کے بلبوتے پہ وہ اس وقت آزاد سینیٹر بنے جیسے فیصل بابڈا بنے کرسن سے یہ پنجاب سے بن گئے وہ نمائندے ہیں دونوں کی ہی آج پریس کانفرنس ہوئی ہیں تو میں نے بھی آپ کو بات سمپل بھی کہی ہے کہ یہ لڑائی عمران خان اور فوجی اسٹیپنشمنٹ کی ہے اور لگے میں ہیں وہ میسیج دینے پر اور جواب ان کی طرف سے آ گیا کہ آپ آئیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پھر آپ آتے کیسے ہیں تو اس میں شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب یہ ان کمپنی ہیں نیوٹرل ہیں فوج ورسس عمران خان صاحب ایک دوسرے کو ڈیل کریں یہ آرام سے بیٹھو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے مسئلہ بھی نہیں ہے شباز شریف صاحب کبھی کہیں پہ کوئی ہمیں نظر نہیں آتے اتنے اگر پچھلے دنوں ہم نے دیکھا بڑا قیاس تھا پارلیمنٹ میں چھاپے ہوئے پی ٹی اے کے لوگ پکڑے گئے مار دھار پرچے مقدمے ان کا ریمان لیا گئے کہیں پہ یہ انٹیریر منسٹر اور کہیں پہ آپ کو شباز شریف صاحب نظر نہیں آتے بعد میں وہی معافی تلافی کی گئے اور پھر ان پہ کہ جب جس کو بولنا ہو اس کو سامنے لیا جاتا ہے شباز شریف کی بمیڈ ہے شباز شریف کی ذمہ داری ہے اچھائی اور برائی انہی کے اوپر ہے کل نواز شریف صاحب تھوڑا بہت بولے ہیں بات کر کے انہوں نے عمران خان کی ہی بات کی اپنی بات کی لیکن یہ ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ مزے لے رہے ہیں پی ایم ایل این والے بلکل نہیں سب سے زیادہ تو ان کا گیا پبلکل ہے جی تو ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے آج کا نیلسی سنا جس میں آمیر علیاس رانہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے انہوں نے کچھ گفتگو جو ہے وہ کی عمران خان صاحب کے جو پارٹی ہے پاکن طریقہ انصاف ان کے ممکنہ اتجاج کے حوالے سے اور اسی حوالے سے آپ نے گفتگو سنی ہوگی محسین نکوی صاحب کی جو کہ وزیر داخلہ ہیں انہوں نے وارن کرتے ہوئے پاکن طریقہ انصاف کو ایک مشفرہ بھی دیا ہے اور ساتھ میں وارننگ بھی جاری کی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اتجاج ابھی مت کیجئے کچھ دن کڑلے کر کے یعنی یہ جو شنگائی تنظیم کا اجلاس ہونا ہے پاکستان میں اس کو ہونے کے بعد آپ ضرور اتجاج کیجئے آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے اور ملک کی مفاد میں آپ لوگوں کو ایسا کرنا یہ ایک انہوں نے کہا اولین فریضہ ہے بھر اگر ایسا آپ نہیں کرتے تو ممکنہ طور پر انہوں نے بھی بتایا کہ ہم نے کیا کچھ تیاری کی ہوئی ہے اتجاج کو روکنے کے لئے انہوں نے کہا ہم نے تمام تر اتجاج جاری کی ہوئی ہیں اور ایسا کچھ بھی ہنگامہ آرائی نہیں کرنے دیں گے اور انہوں نے جو ہے پہلے بھی جو ایفان صدیقی صاحب نے بھی اسی حوالے سے گفتگو کی تھی اور اب دیکھے جائے تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی مشورہ دیا ہے حکومت کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اتجاج سے روکنا چاہتے ہیں اپوزیشن جماعت کو تو آپ لوگ بھی آئینی ترمیم کو اس آئین ان ترمیم جو ہونے جا رہی ہے اس کو آگے لے جائیں نہ کہ اسی دورانیے میں آپ کرنے کی کوشش کریں تو اتجاج بھی نہیں ہوگا مخر کر دیں ملکی مفاد کی خاطر دیکھیں اب یہ مشورہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا حکومت کتنا اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا بل سیاسی صورتحال کافی کشیدہ دکھائی دیتی ہے اپنا بہت خیال رکھیے گا ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ